ہیلو جی رام رام جی سارے نئے امید کروں کہ سارے ٹھک تھاک ہوں گے اور اب تم سوچ رہو گیا کہ کنل لاغ رہی ہے تو وہ مت سوچو وہ میں تم نے بتا دوں گی اس سے پہلا جو چینل پر نئے آئے ہیں چینل سسکرائب کر لو اور بیل آئیکن دبا لیو سب سے پہلا نوٹیفیشن ویڈیو کے آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور جو بھئی ہماری مین فیملی ہے وہ ویڈیو لائک کر دو کمنٹ کر دو سیئر کر دو تو بھئی ایوہ گبرتے ہیں اور میں آپ سب کو بتا د ہی ہوں تو یہاں پہ میں کر رہی ہوں فیوز لگا رہی ہوں بجلی کا جو کی مین فیوز ہوتا ہے گھر کمنٹ سیچ ہوتا ہے تو وہ مطلب تار اس کے اندر کا جل گیا تھا تو لائٹ چلے گئی تھی پورے گھر کی اور اس کے بعد کیا ہوا کی میں نے جیسے کی فین میں نے کل کی ویڈیو بھی بتا تھا کی ہمارا فین خراب رکھا ہے فنکھا تو اس کے لیے میں نے جب بجلیوالے کے پاس کول کیا تو وہ بولا کہ میں تہیم باہر ہوں اور پتہ نہیں ٹائمنگ کب ہوں گا تو اس لیے پھر میں نے پ بجلیوالے بھی کئی بار گیا ہوا ہے اور اجائے بھی تھوڑا سا لیٹ آئے تھے تو مخاجے بھی لیٹ آنگے تو اس تبڑیہ کی میں ہی لگا لوں تو پہلے تھا میں نے سوچی کہ ایک دن نہ لگ گیا میرے تھے پھر مخاجہ کوش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی تو کچھ نہیں کچھ تو ہوئے گا چاہتے سیکھ مل لگی چاہ کچھ نقشان ہوگا ایک کام تو ہو جاگا چلو دیکھ جاگی تو یہ میں نے رسک پر اٹھا لیا تھا اور اس کا کچھ نہیں میں نے تھوڑا بہت بجلی کا ک کام اب ہے تارتور ہے جسے کی پلگ لگانا وہ یا پھر بجلی کے تار کی تکٹ رہے ہیں ان کا جوڑ کے چیپی لگانے ہوئی سے چھوٹے موٹے کام میں کر لیا کروں تو یاد میں یہ کرنے لگ رہی تھی پر یہ بڑھا یہ کام تھا چھوٹا نہیں تھا پڑھا یہ چھوٹے میں دیکھو ہوں سب کچھنا یہ اوڑی میں اوڑی نہوں لے کھا چل بٹا کھیل دیکھا دیکھا چل وہ کھیل دیکھا دیکھا اس کو گیرا گے تکٹ گیا رہا پھر کام مکھ بڑھ جائی گا ٹھیک ہے تھوڑی دیکھا لوسی وقت لگایا پھر دیکھا پلیس پڑھا پڑھا ہاں تو چھنگ کا فین چلاسوں کیک کھانا تو نہیں ویٹ کرو کیک کھانا کیک کھانا تو نہیں ویٹ کرنا پڑا اوری باپ لوگ سوچ رہے ہو گئے کہ کیسی پاگل لڑکی ہے حورت ہے کہ یہ اُلٹے کام کر رہی ہے اس کو گیس پہ بھی گرم کیا جا سکتا تھا تو کیا جا سکتا تھا مجھے بھی پتا لیکن ایک بار ایسا ہوا تھا کہ میرا ہاتھ جل گیا تھا تو اس کے بعد میں ایسا اُلٹے رسک نہیں لیتی تو بھئی تھوڑا سا لیٹ کام ہو جائے کوئی عدیقت نہیں لیکن کرنا آرام سے چاہیے کوئی بھی کام ہو تو اب میں میں نے جو وائر تھی جو تار تھے وہ نکال لیے تھے اس میں تار تھے اور میں اس نے ہٹا لاغ رہی تھی اس میں تھے اس میں یہ میرے حساب سے جلدی اس لیے فیوز اڑا کیونکہ اس میں ایک ہی تار لگا رکھا تھا جنے تو اگر دو لگاتے تو شاید نہ اڑتا اور وہ کس وجہ سے اڑا کیونکہ چاکی چلا رکھی تھی میں نے اور اس میں جادہ گئے چلے گئے تھے تو اس کی وجہ تا ہے وہ پٹا تو پہلا کی چاکی کیوں اگر تھی پٹا فیک دیا گرتی وہ پٹے والی تھا ہے نہیں بیلٹ والی ہے تو بیلٹ نہیں اتری تو اس کی وجہ سے پھر وہ فیوز اڑ گیا تو میں نے باہر لاغ گئے تھے کسوٹی گرمی اریو لکڑا نہیں تھا تار پھر میں لکھ آئی پیچ کس اور پھر میں بیٹھ گئی تھی انہیں لے کر پھر میں نے اس کے وہ جو پیچ تھے وہ سائیڈ کے پھر کھول دیئے تھے اور یہ دیکھو یہ میں نے پیچ نکال لیا تھا بلکل اور یہ بھی اس کے اندر میں تار لگا کر پھر اس کو پیچ سے اندر کر دوں گی تو کیا ہے کہ یہ مجبوتی بھی بنی رہے گی اور بار بار یہ پریشان بھی نہیں کرے گا کہ تار ہٹ گیا یا جل گیا تو ایسے ہی سیچویشن نہیں آئے گی اب آگے سے آتی ہے تو اب تو مجھے کام کرنا آگیا تو کیا تھا کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں آتا میں میری ممی ارنی مارتی سارے کام سکھا رکھے ساری بانت ہے کہ بھئی کیا پتا کس ٹائم کیسی سیچویشن ہو جائے اب ایسے ہی جیسے میرے ساتھ ہو گیا کہ گھر میں کوئی نہیں تھا اور مجھے ہی فیوز لگانا پڑا تو یہ سپیشل اون لیڈیزوں کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ بہن مطلب اکیلے ہو تو گھرانا نہیں چاہیے کہ سیچویشن کیسی بھی ہو کیا پتا مطلب ہے یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں آتا یہ مت بولا کرو کہ ہمیں یہ نہیں آتا نہیں آتا کیا بات ہوئی کرنا چاہیے کام ہوگا سودر جاگا تو بڑی آبات ہے سیکھا جاگا لیکن کوشش دوبارہ کریں گی تو ہوگا ضرور تو اس لیے یہ فیر میں بھی یا لگ رہی تھی اس کو کرنے میں اور اب میں نے تار لگا لیا تھا اور یہ سب تبدہ رسکیوں تھا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بجڑی آوگی کرنٹ آوگا کہ میں نہ پکڑ آگا کیوں ہوگا تو تھوڑا سا ڈر میرے کو بھی لگ رہا تھا اور یہ میں لیڑ چلی گی تھی دوسرا فون کی مجھے لائٹ کی ضرور تھا اور میں لے آئی تھی اور کسوٹے پسینے آ رہی تھا کروڑی بھی جڑی تھی مار پسینے پھر اب میں چڑ گی تھی یہاں پہ اوپر اور یہ میں نے لگاتے ہی لائٹ آگی تھی تو یہ وہ خوشی ہوتی ہے کہ جو کام ہم نے کیا وہ ہمارا پورا ہو گیا تو یہ اُلٹا تھا تو ہی میں نے سلٹا لگا کر اور چالو کر دی تھی لائٹ اور اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا سا آٹا لگایا تھا مطلب پیشا تھا اور پھر روٹی راتی بنائی تھی تو کل میرا مطلب شام کا ٹائم تھا اور میرا اتنا کام رہ گیا تھا مطلبیں دس ساڑھے دس بج گئے تھے میرا پورا کام ہونے میں گھر گھر کا کیونکہ سارا لیٹ کام ہوا تھا اور بہت مسکل سے ہوا